باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماد کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر سات قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَالْمُورِيَرَاتِ صُبْحَا اور وہ گھوڑے صُبْ کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشار فرمایا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَ اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتوں پر حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ ان کا کتہ غار کے دھانے پہ اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے غار کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے انداز نشست کو بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن رات اکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہوں کتے بھی ہوں لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی عداؤں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھرییاں کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھوں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہر مکہ کی کیوں یہاں کعبات اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے کیوں قسم وانتا ہلن بہاز البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومیں اے انتا مقیمن فیاز البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سنگی ہے اس شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیری زلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرہ زیبہ کی قسم نہ تیری ظلفِ نور کی قسم نہ تیرے اہدِ ذرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شراغیں اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراغوں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں کرتا ہوں یہ قرآن ہے نا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جوابِ قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے ربِ کعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جوابِ قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو اتا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں اتا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیئے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیئے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے اتا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے اتا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں